اس کو ایسے ایسے کرنا ہے اب اس کی جو ہتھیلی ہے ہتھیلی ہتھیلی کی اوپر جائے گی اگلیوں کے درمیان بھی چلا جائے گا ایسے اس نے آخر میرے پشلو گرے نہیں کر رہے تو یہ ایک سبک اجاد کر لیں گے تو زندگی بھار آپ کو یاد دیں ٹھیک تو دوسرا آپ کو اس کو ایسے کرتا ہے ٹھیک پھر اس کو ہتھیلی کو ہتھیلی کی اوپر اس کو ایسے کرتا ہے ٹھیک اب یہ ہتھیلی بھی کور ہو جاتی ہے اینے ہیں وہ انگلوں کو درمیان بھی ہوگی ہے تھگے پھر آپ نے یہ انگلوں کو ایسے کرنا ہے اس کو ایسے کرنا ہے اس کو ایسے ایسے کرنا ہے پھر یہ دوسرے ختم پھر ہاتھ سے ایسے ایسے کرنا ہے پھر آپ نے یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے کسی آنکھ بڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو ایسے ایسے کرنا پھر دوسرے ہاتھ کو اس کو ایسے ایسے کرنا یہ یاد ہوگیا پھر دوبارہ میں کرتا ہوں پھر آپ یاد کریں جہلے جھاگ بنانی ہے پھر اُٹھے ہاتھ اس کے اوپر رکھنا ہے پھر اس کو اس کے رکھنا ہے پھر اس کو ایسے پھر اس کو ایسے پھر یہ دوسرے تھا پھر یہ اونجوں کو پھر یہ اونجوں کو یہ ایک صحیح طریقہ ہے ہاتھ دھونے کا اس سے ہی ہوتا ہے کہ کہیں بھی جراسیم لگا ہوا ہے تو وہ آپ کا جو نا وہ صاف ہو تو یہ ایک سب سے پہلی احتیاط ہے یہ آپ نے ہاتھ دھونے والے اور دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب بھی کوئی نزلہ دھو کام کا پیشنٹ ہو آپ کے دھر میں آپ کے فیملی میں آپ کے آفیسز میں ورکنگ پلیس پہ تو اس وقت آپ نے اوائیڈ کرنا ہے کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں آپ کوشش کریں کہ آپ کو ہاتھ نہ ملائیں کیونکہ آپ کو نزلہ ہے آپ کے ہاتھ گندے ہوں گے تو اگر آپ دوسرے سے ٹچ کریں گے تو وہ آگئے دوسرے کو بھی ہو سکتا تو ایک تیز تو یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ پر آپ پر دھونا ہے اچھا دوسری طریقہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو کوئی ایک ساتھ کوئی دوست بیٹھا ہے کوئی کوئی فیملی میمبر بیٹھا ہے کوئی آپ کو چھینک آ جاتی ہے تو اس وقت کیا کریں گے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ چھینک جب آ جاتی ہے تو کیا آپ کو پس ٹشو پیپر ہونا ہے ہوگا آپ کوشش کریں بھی تیشو پیپر رکھیں تیشو پیپر آگے رکھ لیں اگر تیشو پیپر نہیں ہے پھر کیا کریں گے ہاتھ آگے نہیں کرنا ہاتھ آگے کریں گے تو اس سے جتنی بھی جو ناک سے بہتی ہے چکریش آپ ہاتھ پہ آ جائیں گے ہو سکتا ہے جس جگہ پہ آپ وہاں پہ ہاتھ دھونے کی بسیلی کی نہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر ایک طریقہ انہوں نے بتایا ہے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ریسرچ کیے اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے سلیو سلیز کیزر کر کے یوں رکھیں یہ جو ہے آپ کے کپڑے اوپر آ جائے گا کپڑے اگر درائی ہو جائیں تو جراسیم ختم ہو جاتے اگر سکتیشن بازو کے آگیا تب بھی جو ہی خوش ہو گیا تو جراسیم مر جاتے لیکن اگر ہاتھ پہ ہو گئے تو ہاتھ جو ہیں اس میں گیلے رہتے ہیں زیادہ دیر تک رہتے ہیں پھر آپ غلطی سے کسی کو ساتھ ہاتھ ملا بھی لیں گے تو اس سے بھی ایک پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جو سلیو سلیز کہتے ہیں اچھا تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر خدا خاصتہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے تو یہ بہت ضروری ہے اب آپ نے دیکھا چائنہ کے اندر تی وی پر پکچر آ رہی ہیں سب لوگ انہیں مارکی بھی جا رہے ہیں سب لوگ انہیں یہ ماسک پینا ہو تو یہ ماسک جائنہ پینا ہے یہ سیمپل ہے اب اس کا یہ نہیں ایک ماسک بھی ایک بھوسرے بندے کو پروٹیکٹ کر سہتا ہے اب یہ ہے کہ یہ ہے کہ خدا نا خاص تاگر بھی کرونا کے ہسپیٹل میں آ جاتا ہے وہ تو ہمارا ایک پراپر سسٹم ہے ایک ہم امرجنسی دیپارٹمنٹ میں ایک سٹاپ اگر کیس کبھی خدا نا خاص تک بھی ایک اکیس پاکستان آ گیا تو پھر ہم سسٹم شروع کرے کہ امرجنسی دیپارٹ میں بھی سب لوگ کو یہ ماس دینا شروع کر جو بھی پیشنٹ آئے گا اس پیشنٹ کو کہیں گے جس کو بھی ندلہ زکان وہ خود گائیڈ کریں گے اس کو سپیشل راستے سے لے کے جائیں گے اس کو سپیشل کمرے میں رکھیں تاکہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ ایفیکٹ ایرنا جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ بیماری کیسے ہے وہ جانور سی فوڈ کھانے سے ہوئی ہے دوسرے جانور بھی کھانے سامپ کا سو بھی لوگ پیتے سامپ سے بھی انہوں نے بسکور کی ہے لیکس ہمارے جو معاشرہ ہے یا ہمارے اسلامی کلچر ہیں اس میں یہ چیز نہیں ہیں لیکن ہمارا انہوں نے یہ بھی دسکور کیا ہے کہ جو برڈز ہیں برڈز میں بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے تو برڈز جو ہے یا چکن بھائرہ اس طرح کی چیز ہیں تو ان کو ہم نے پرا پرلی کوئی مریض جانور جیسے ہوتا نا سکھ پتا چکے کہ یہ جانور جو نا توتے بہت سارے لوگ توتوں میں بھی یہ ہوتا ہے یا کوئی دوسرے برڈز میں بھی بھی علامات ہیں تو پھر اس برڈز کے ساتھ بھی کنٹیکٹ نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا لگا کر دینا تو یہ ایک طریقہ تھا جو کنٹرول کیا چاہنا میں جترے بھی اس مارکیٹ کے اندر برڈز تھے ساتھ کو انہوں نے ختم کر دکال کے لے گئے تھے پوری مارکیٹ کو انہوں نے اس کو سٹرلائز کیا تو اب میرا جو اس پریزنٹیشن کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ خدا نہ خاص تا اگر دھار میں پیشن کو نزل جو تانتا ہے کسی کو خاصی بخار تو آپ نے امی جی ہاسپیٹر کی طرف لے کے جانا آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا ہاسپیٹر میں لے کے آنا ٹیسٹ پیشیلیٹیز ہمارے پاس آویلیبل ہیں اب ٹیسٹ ہم یہ یہاں نہیں کرتے لیکن ہمارے پاس جو انہوں نے پروسیجر بتایا ہو ہے سواب لیتے سواب کو ایک کنٹینر میں لیتے بقیادہ پرابر شیف پرینٹ سے اسلام آج جاتا ہے دو یا تین دن میں اس کا ریزر اٹھا لیتے تو پہلی چیز تو آپ نے اگنور نہیں کرنا اور اس پیشن کو آپ نے سیدھا ہسپٹل لے پھر ہسپٹل والے اپنے میریج میں چوز پیشن ہے پھر آپ احتیاط کرنی ہاتھ دونے یہ ماس پر جانور ہیں پیٹ اینیول سے کنٹیکٹ نہیں کرنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دو سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس کیا علاج کیا ہے علاج اس وقت اس کا کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں سمپلی اس کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ جیسے اس کو نزل زکام کی دوائی دی دی اس کی ڈائیٹ مگار انپرو کر دیا اگر خدا نخاص پیشن کمپلیکیشن ہے اس کو نمونیا ہو گیا سانس کی خیمباری خیل زیادہ ہوگی تو اس کے لیے آئی سی کی اگر ہمارے پاس آویلیبل ہے وہ ہم سکتے تو یہ ایک چیز ہے جو ہم نے اس وقت سب کو یہ بتا لی ہے کہ کرونا عرص کا علاج کوئی نہیں ہے احتیاط ہے پریونشن is بیٹر دین کیو تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے پریونشن جتنی آپ پریونشن کر سکتے ہیں پریونشن کے طریقے جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ پیشنٹ کو احتیاط کریں جن لوگوں کو اگر ہو جائے تو وہ اپنا گھر میں ہی رہے اب اس کو جو نام ہسپلیٹر سے ورکنگ سے جہاں بھی ورکلے چھوٹی لے لے بائی ٹیلی اس کو آفس میں بھی جانے کی اجازہ بنی ہم جو خدا نخواستہ جو اس طرح کے پروٹوکول پھر بلائیں گے کہ جو سٹاف اگر جس سکھ ہے تو وہ طریقے سے اپنی اپلیکیشن سمیٹ کرے تاکہ کم سے کم لوگوں کو ایکس کوئی ہوئی چیزیں ڈسپلی کی ہیں وہ میں نے خودی سی آپ کو بتا دوں کیا چیزیں میں نے ڈسپلی کی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہے یہ ہینڈ ہائی جی ہائی جی ہائی جی ہائی جی میں نے دکھایا ہے ماسک یہ آپ نے سرجیکل ماسک کرنا اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے ماسک ہر با کو ترکھ رہے ہے پیشنٹ ہو تو اس کو اب یہ ماسک دن میں کم اس کو ہسپیٹل میں تو آدھا گھنٹا کا بھی ڈسپل سکتے لیکن آپ ایک